انسان ہمیشہ سے نئی چنوٹیوں کی تلاش میں رہتا ہے مانٹ ایوریس چڑھنا ہو پوری دنیا کا چکر لگانا ہو لیکن ایک چنوٹی ان سب میں بڑی ہوتی ہوتی سمندر کے راستے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے یعنی سرکم نیویگیشن بہت کم لوگوں نے اسے کیا ہے بھارتی نو سینہ کی چھے محلہ افسروں نے یہ کارنامہ کیا ہے پچپن میٹر کی ایک چھوٹی سی بوٹ میں کل ٹوٹل دو سو چونون دل یعنی گوہ سے نکلے یہ اور گوہ ہی واپس آئے دو سو چونون دل اور انہوں سے ایک سو ستانوے دل یہ سمندر میں رہے بائیس ہزار نوٹیکل مائل کا سفر انہوں نے تیع کیا ایک نوٹیکل مائل دو کلومیٹر سے تھوڑا کم ہوتا ہے یعنی کتنا بڑا راستہ تیع کیا انہوں نے راستے کی مصیبتیں کیا تھیں اور کیا ان کے انوبہ ہوئے ان ساری باتوں کو آپ ان سے بات کر کے ہی جان سکتے ہیں لیٹنینٹ کمانڈر ورتکا جوشی تھی جنہوں نے اس کو لیڈ کیا لیٹنینٹ کمانڈر پرتیمہ جاموال ہے لیٹنینٹ کمانڈر ایشوریا ہے لیٹنینٹ کمانڈر پی سواتی ہے لیٹنینٹ ویجیہ اور لیٹنینٹ پائل آندھ پردیش سے ہے تیلنگانہ سے ہے کلو سے ہے ریشی کےس سے ہے منیپور سے ہے پورے بھارت سے ہے لیٹنینٹ جوشی سب سے پہلے تو جب آپ نے یہ راستہ پورا سفر تے کر کے سرکم نیویڈیشن تے کر کے آپ جو واپس آئے آپ کو گوہ سامنے دکھ رہا ہوگا فرسٹ آپ کے دل میں فیلنگ کیا ہے کیا انبوتی ہوئی مجھے کچھ بھی فیلنگ نہیں آئی جب تک ہم لوگ ہم نے اپنی روپس پاس نہیں کر دی جو ہمارا برت تھا جہاں پہ ہم کو سیکیور کرنا تھا بوٹ کو جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچے اور جب تک میں جیٹی پہ اتر کے کہ میں نے عونرے بل رکشا منتری جی کو سلیوٹ مار کے یہ نہیں بولا کہ ناوے کا ساگر پرکرمہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تب تک میرے اندر کوئی فیلنگ نہیں جاگ رہی تھی مجھے تھا کہ بس بوٹ کو وہاں تک پہنچانا ہے مجھے اس کے بعد کافی اچھا محسوس ہوا وہ کافی اموشنل مومنٹ تھا کہ ہمارا جو اتنا ٹائم سے ہم جس چیز کے لئے محنت کر رہے تھے اور جس چیز کو پورا کرنے سکسیسفولی پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جاتے سمیں کیسا محسوس ہو رہا تھا جب آپ نے گوہ کو الویدہ کہا مجھے پرسنلی بہت خوشی ہو رہی تھی بکوز لاشت تین سال سے ہم لوگ پرپیر کر رہے تھے اس واج کے لئے اور جب فائنلی وہ موقع ملا کہ 10 سپٹیمبر وی آر لیویگ گوہ اور جب ہم اپنے پیرنس کو بائے کہہ رہے تھے تو ایک خوشی تھی ساریسفیکشن تھا کہ ہاں اب ہم نے اپنا وائد سٹارٹ کر دیا اب ختم کر کے ہی واپس آنا لیٹنان کمانڈر سواتیر جب قدرت کے آپ بہت دور چلے جاتے ہیں اونچے پہاڑ میں ہوں گہرے سمندر میں ہوں تو آپ کو بہت خوبصورت چیزیں بہت درابنی چیزیں بہت عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھتے ہیں سب سے خوبصورت چیز کیا ملی اور سب سے ڈرابنی چیز کیا ملی اس پوری جرنی کے دوران کیونکہ آپ تو ایسی جگہ پہ سارے جو کےپ تھے ان کے بھی نیچے آپ ٹریول کر رہے تھے کچھ کچھ چیزوں سے ہم ایسے گزرے تھے کہ ہم اگر کسی کو بولیں گے تو لوگ مانیں گے بھی نہیں کہ بولیں گے کہ نی نی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا وہ مطلب unimaginable ہے ہم نے ایسی ایک رات تھا مطلب مون نہیں تھی مون جب نہیں ہوتا ہے تو سمندر ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک black hole میں گسرے ہو کہ آپ کو بس بوٹ کی مومنٹ پتا چلتا ہے سمندر اور آسمان کے بیچ میں جو لائن ہے وہ آپ کو دیکھتی نہیں ہے جو ہم یہاں پہ daylight میں جو ہم differentiate کر پاتے ہیں وہ colors کے بیچ میں اس رات کو پانی کے پیچھے جو ہماری بوٹ جیسے چلتی ہے تو بوٹ کے پیچھے جو لائن بن رہی تھی وہ ایک لکشمن ریکہ کی طرح اتنا بڑا اتنا glow تھا جیسے کہ کسی نے اس کے نیچے LED لائٹ لگایا وہ مطلب ایسے جل رہے تھے وہ اور ہم اگر کسی کو بولیں گے کہ یہ سمندر میں آخر ہوتا ہے تو لوگ بولیں گے نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو لائف آف پائی مووی میں جو کچھ بھی دکھایا ہے وہ سمندر میں ایکچول میں ہوتا ہے جو مچھلیاں آکے اڑ کے بوٹ پہ گرنا مچھلیاں سچ میں بوٹ پہ آکے گرتے ہیں اتنا بڑے مچھلی نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں فلاائنگ فشش ہوتے ہیں سمندر میں سمندر کے لہر کے اوپر وہ اڑتے ہیں سمندر میں جو بھی چوٹے چوٹے کریچرز ہوتے وہ سب اڑ کے بوٹ کے اوپر آتے ہیں تو مووی میں جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے کہ میں ایک طریقے سے بول سکتا ہوں ہم نے وہ سب چیزیں ایکچول میں live میں دیکھا ہے ہم بس پہنچنے والے تھے فوقلند پر وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ اسکیپ نہیں کر سکتے ہو وہاں اس جگہ پہ مطلب آس پاس کوئی لینڈ نہیں ہے تو وہاں پہ جو وینڈ جو ہے وہ پکپ کرتی ہے تو وہ وینڈ جب تک وہ ایک پورا دنیا کا ایک پورا ارث کا سرکمفرنس جتنا ہے اس میں چکر نہیں کرتے وہ تب تک وہ سب سائیڈ نہیں ہوتا ہے تو وینڈ بڑھتا ہی رہتا ہے وہاں پہ وہاں پہ ہم نے almost 19 آرز 19 گھنٹوں تک ہم نے جو ہمارے patience ہمارے skill ہمارے mental stability وہ سب چیز کو ہم نے control کر کے ہم اس سے بہار جب آئے تھے اس کے بعد جو وہ typical satisfaction ملی تھی وہ ہم سب لوگوں کے لئے ایک moment تھا کہ ہم زندگی پر یاد رکھیں گے وہ دن شاید کبھی اس date بھی نہیں بھولیں گے ہم 18 دیسمبر کو گھاتا وہ سب سے خطرناک اور سب سے جو عدو چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں نے دیکھیں سب سے خوبصورت کوئی درش آپ کو یاد ہے کہ جو آپ کو personally ایسا محسوس ہوا ہو کہ اس سے خوبصورت چیز میں کبھی نہیں دیکھ سکتی جب آپ سی میں ہوتے ہو تو آپ نیچر کا پیوریسٹ فارم دیکھتے ہو اور ہم جن سی دیکھتے ہو جو آپ نے کبھی نہیں کی ہو جیسے کبھی کمانڈر سواتی نے بتایا کہ بیالیومنیسنس اتنی برائیٹ ہوتی تھی کہ آپ کو لگتا تھا کہ نیچے کوئی بلب جلا ہوا ہے اور پھر ہم نے دیکھا سردن لائٹ جن کو آرورا آسٹریلیس کہتے ہیں ویسی سیمیلر لائٹ نادن پول کے پاس بھی ہوتی ہیں وہ اتنا inaccessible اور ایک انوبھا تھا اور اپارٹ فرم دیکھا ہم نے اتنی زیادہ ڈائیورس مرین لائف تکی ہے ہم نے سپرم ویل ویل شاک کلر ویل اتنا ڈائیورسیٹی تھی مرین لائف کی اور اتنا پیور فرم دیکھا ہے تو ویل فیل دیکھا ہم بہت بڑے بڑے مچھلی ہیں بہت بڑے ہم نے ایک ڈیڈ ویل دیکھا تا انفرچنی لائف دیکھا تا ویل اتنا ہمارا بوٹ ہے تو آپ امیجن کر سکتے سمندر کے اندر کتنی کتنی مطلب میسٹیری چیز چیز آپ کا ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس آیا تھا جس میں ایک شارک ویل آپ کے بگل سے گزر رہی تھی وہ تو لگ رہا تھا کہ بہت قریب ہے ہمارے اور انفاکٹ جس پہنچنے کے تین دن پہلے یہ ہوا ہے کہ ہم کو عدبود درش دیکھنے کے لئے ملا جو کبھی کبھی مجھنے کیا کہ ہم دیکھ پائیں گے وہ بہت ہی پاس تھی ہمارے بوٹ کی کل کے بہت پاس سے گزری تھی وہ بہت فرین لی اشلی اس پرڈیولر فش نے ہمارے اراؤنڈ کچھ ایک ون آر تک سپینڈ کیا اور ایک سایت سایت لیٹنٹ کھانا مس کیا گھر کھانا گھر کھانا مس کیا سب سے اموشنل میرے لئے تھا نیو یر سیلیبریشن بکرز میں نے گھر پہ ویڈیو کال کر رہا تھا اور مائی خول فیمیلی وز سیلیبریٹنگ نیو یر تو اس تائیم مطلب رات کو بارہ بجے سب لوگ کٹنگ کر رہے میری فیمیلی جوان فیمیلی تو بہت ہیوج فیمیلی ہے اور جب سب لوگ ساتھ میں آتے تو بہت کم مومنس ہوتے کہ سب لوگ ساتھ میں کھٹا ہوئے سو آت پوائنٹ آف ٹائم فیل کی آئی شو 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 اس کو آپ نے فیلم کیسے کیا اگر میرے لئے آپ سب سے مشکل پوچھیں گے تو شاید کھانا بنانا سب سے مشکل تھا جو ہر ویدر میں کرنا ہی تھا اور جس سے ہم موکر نہیں سکتے وہ تو ہم کو کرنا ہی تھا تو مجھے میرے لئے کھوکنگ ویری ڈیفکل اور کھوکنگ کیسے کرتے تھے کیونکہ آپ کو کھانا انفاکت اس ایکسپیڈیشن میں کھانا is a very important factor کیونکہ آپ کو لگاتا آپ کو fit رکھنا اور کام کرتے رہنا ہے فیزیکل جو ڈیماند ہے اس ایکسپیڈیشن کیونکہ بہت زیادہ ہائی تھی تو اس کے لئے ہمیں اتنا ہی نیوٹریشن کا بھی ضرورت ہے تو ہم لوگ نے اتنا ڈرائی فریز ڈرائی فریوڈ میں ہم اتنا survive نہیں کرتے تھے unless ویدر بہت ہی زیادہ بگر جائے ہم ہمیشہ ڈرائی راشن ہستے ڈال رائس اور فلار آٹا ہم ہمارا انٹیک کافی زیادہ رہتا تھا ان سب چیزوں کا کہ ہم نیوٹریشن میں کوئی کامپرمائز نہیں کرتے تھے جب الگ جگہوں پہ آپ گئے اور ہر جگہوں پہ انڈین کمیونٹی سے آپ ملے بہت سارے جگہوں پہ انڈین کمیونٹی سے انڈین کمیونٹی سے انڈین کمیونٹی ان سے جواب ملتے تھے تو ان کا ریاکشن کیا رہتا تھا یہ تو ہمارے اس جانی کے سب سے یادگار پل تھے جب ہم نے ہر جگہ جا کے انڈین کمیونٹی سے انٹریکٹ کیا ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ہم گھر سے کافی دور ہیں کیونکہ they made us feel very much at home اور مطلب کافی warm and فرینڈشپ that we are going to cherish forever آپ سب لوگ کو اس چیز کا احساس کب ہوا کہ آپ لوگ نے واقعی دنیا جیت لی ہے اور اتنا زبردست ریسپونس ہے اور درحصال پوری کنٹری آپ کا ویٹ کر رہی تھی اس چیز کا احساس آپ کو کب ہوا کہ آپ لوگ بہت بہت بڑا کچھ اچیو کر لیا ہے جب ہم گوہ کے کوس پہ آ گئے تھے ہم لوگ almost 14-15 گھنٹے پہلے ہم پہنچ گئے تھے جب ہماری arrival ٹائم تھی وہاں پہ جو گوہ میں ابھی یہ ٹورسٹ کا سیزن چل رہے ہے ابھی مارچ اپریل میں جو ہے یہ بہت ٹورسٹ والا سیزن ہے اتنے سارے ٹورسٹ کے بوٹ تھے اور مطلب ہمیں وہاں دیکھ کے لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے بچے واپس آگئے ہیں ہمارے پیرنس کو دیکھنے سے پہلے ہم نے ٹورسٹ کو دیکھ کے پھر وہ لوگ ہماری بوٹ کی چاروں چکر لگا رہے تھے ہمارے بوٹ کے فوٹو گراپس لے رہے تھے اور ہمیں ایسا لگائے کہ اگر اتنے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے تو ہمیں ابھی واپس جا کے ریالیٹی میں دیکھنا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کیسے فیل کریں گے اور جس مومنٹ ہم نے پانٹون پہ جیسے مام نے بولا تھا ہم نے بوٹ ٹائی کر دیا اور پانٹون پہ جیسے ہم نے پیر رکھا تھا وہ دل میں عجیب سی حل چلتی مجھے ابھی بھی لگتا ہے کوئی پل ایک اور بار ہو جائے آر لائف میں بار 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 نہیں ہوتا مطلب ایسے بولتا ہے جہاں پہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے جب Somalian voters کے آسپاس آئے تھے تو ان کو تو پتا ہی ہے بھائی نیوی کا بوٹ ہے تچ مت کرو کئی نا کئی سوڑا دے گئے ایسے اوشان سایفر سایفر دن بیئیگ آن لاند مہا پہ کوئی تچ کرنے چاہے 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 سایفر 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 چھے لوگ ہیں پچھپن میٹر کا آئیریا جس میں بس آپ کنفائن ہے اس دوران کیسے آپ کو چارج رکھتے تھے کیسے انٹرٹین کرتے تھے کیونکہ لگاتار آپ کا روٹین ہے تریننگ بھی اور یہ زیادہ منٹل تریننگ تھی کیسے ہمارے منٹور کہتے تھے کہ اوشین سیلنگ is not all adventure it's half boredom as well اس بوردن سے لڑنا اور اس کو کم کرنا ایک پاٹ ہے تریننگ کا جو ہمارا تریننگ کا پیریاد ہوا اس میں ہم نے دھیرے دھیرے یہ چیز سیکھی کہ آؤٹ اچھی اپنے آپ کو اُس منٹل سائک میں رکھنا اُس منٹل پوزیشن میں رکھنا اُس سٹیبلیٹی کو اٹین کرنا How is that possible کچھ لقش ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پانے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت چکانا بھی جائز لگتا ہے اُچت لگتا ہے اور ان چھے محلہ افسروں نے ایک ایسا لقش حاصل کیا ہے جس کو دنیا میں شاید کچھ سو لوگوں نے ہی اب تک حاصل کیا ہو بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت بہت دھنیوات زی نیوز سے بات چیت کرنے کے لیے